القادر پوری قدرت والا القدر سے مراد ایسی قوت ہوتی ہے جس سے انسان کوئی کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی قادر المقتدر ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ آجس نہیں ہے اور وہ ہر طرح کے امور پر قدرت کاملہ رکھتا ہے اسے کہتے ہیں جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق جو چاہے کر سکے اور اس میں کمی بیشی نہ ہونے دے وہ تمام جملہ امور پر ایسی قدرت رکھتا ہے جو ہر آن ہر گھڑی ہر لمح ہر موقع پر اسے حاصل ہوتی ہے اور لمح پر بھی اسے چھینی نہیں جا سکتی دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے کسی کے کام کرنے سے روک سکے جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اگر انسان اس کائنات پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کو کسی نہ کسی چیز پر قدرت حاصل ہے چاند، سورج، ستارے، سیارے، ہوا، پانی، چانور انسان ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کی قدرت پائی جاتی ہے یہ قدرت اس کے خالق کی ہی دی ہوئی ہے ان میں کوئی بھی یہ قدرت خود اپنے اندر پیدا کرنے کی قابل نہیں ہے اور پھر اسے جو قدرت حاصل ہے وہ نامکمل ہے اور اگر ایک وقت اسے حاصل ہے تو اگلے وقت اسے چھینی بھی جا سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل اور ہر لمح کی ہے اور بس ایک کن سے وہ ہر شے کو وجود میں لے آتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعلیٰ ہے ترجمہ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے انسان نے اگرچہ اس زمین کو بہت ادھیڑا ہے اور بڑی بڑی اونچی امارت قائم کی ہیں پہاڑوں کو کاٹا ہے سمندروں میں سڑکیں بنائی ہیں اس کے باوجود کووڈ 19 جیسی بیماریاں اس کو آجز ہونے اور اس کو آجز کرنے کی واضح مثال ہیں زلزلے، طوفان، سنامی اور اسی نویت کی دیگر چیزیں اتنی بکابو ایسے لمحوں میں آتی ہیں کہ انسان ان کو روک نہیں سکتا جبکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی منطحہ ایک قدرت میں ہیں اور جب وہ چاہے انہیں پیدا کر سکتا ہے انسان کو مختلف کاموں پر قادر بنایا گیا ہے لیکن روح ڈالنے پر انسان قادر نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت اختیار میں ہے اس طرح انسان اس تگودوں میں مسلسل مصروف ہے کہ کائنات کی زیادہ سیادہ چیزوں پر اپنی قدرت حاصل کرے یا انہیں قابو میں کر کے اپنی تعریف میں لے آئے لیکن یہ اس کی ساری تگودوں اگر کچھ کامیابی دیتی ہے تو دوسری جانب سے بھی پہلے سے بھی زیادہ آجز کر کے رکھ دیتی ہے انسان اپنی زندگی میں اتنی زیادہ مختلف انواع ازمائشوں سے گزرتا ہے کہ ان کا اہاتہ کرنا بھی مشکل ہے اولاد کی ازمائش مال و صحت کی ازمائش روحانی ازمائشیں ہزاروں اور لاکھوں نویت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے قابو میں نہیں آتے یہاں انسان کو پتا جلتا ہے کہ وہ قادرِ قل نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے حقیقت میں بے بس ہے وہ کسی ذات کے ماتحت ہے جو اسے پوری طرح اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے وہ ذات جو ہر شے ہر حال معاملے پر کنٹرول اور اختیار رکھتی ہے وہ یقیناً ہر کام پر قدرت رکھتی ہے اس رب کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے اس کا حق ہے کہ اس کے بندے اپنے آپ کو اس کے ماتحت سمجھیں اس کی عطاوت و بندگی بجا لائیں یہ سمجھ جائیں کہ ان کے اپنی مرضی سے وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے جبکہ اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے انہیں معلوم ہو کہ خوشیاں ہوں یا غم بہت ساری چیزیں ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں اس لئے ہر خوشی کو رب کی دین اور ہر غم کو اس کی جانب سے آئی ہوئی ازمائش سمجھکل قبور کریں اور غموں کو دور کرنے کے لئے یا القادر یا مقتدر قصد سے پڑھیں کہ دراصل اس کی قدرت میں ہر چیز ہے زندگی میں جہاں مشکلات کا سامنا ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کاملہ کے لئے پکاریں کہ وہ اس سے ان مشکلات کو دور کر دے دوسرے انسانوں کے مددکار بنے جتنی قدرت ہو انسانوں کو سہولت اور آسانی مہیا کریں اپنے آپ کو اکلے کل اور مختارے کل نہ سمجھیں اور جہاں لگے کہ میرے پاس بہت سارے اختیارات ہیں یا اپنی ذات پر بھروسہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یا قادر کہہ کر اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مختارے کل میں نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اپنے لئے آسانیوں کی دعا کریں اور ازمائشوں سے پناہ مانگیں